تو گائز آج میں آپ لوگوں کے لیے ریسپی لے کر آئے ہوں بہت سارے لوگوں نے مجھے کومنٹ کیا تھا کہ ماہم ہمیں مانگو کیک دکھائی ہے لیکن اس میں میدہ بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے تو لو جی آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئے ہوں سوجی والا مانگو کیک اس میں بلکل بھی ایک چومچ آدھا چومچ بلکل بھی میدہ میں نے نہیں یوز کیا ہے صرف اور صرف سوجی یوز کر کے اور مانگو پلپ یوز کر کے ایک دم جوسی سوفٹ سپونجی سا ہم نے یہ مانگو کیک بنایا ہے اسے بنانا اتنا آسان ہے نا گائز کہ آپ لوگ اگر پہلی بار بھی بیکنگ کر رہے ہیں پہلی بار کیک بنا رہے ہیں تو اتنا ہی زیادہ سوفٹ اور سپونجی اور موہ میں جاتے ہی گھل جانے والا ایک دم جالی دار سکیک آپ لوگ تیار کر سکتے ہیں اور ہاں گائز اس میں ہم نے نہ ہی انڈا یوز کیا ہے نہ ہی اسے اون میں بنایا ہے بہت ہی آسان سی رسپی ہے چلیے فٹا فٹ سے شروع کرتے ہیں جب بھی کبھی آپ لوگوں کو کیک تیار کرنا ہوتا ہے تب آپ لوگ سب سے پہلے یہاں پر اس طرح سے ٹین تیار کر کے رکھیں گے تو آج میں نے یہاں پر اس کیک کو تیار کرنے کے لیے سیون انچز کا سات انچ کا اس کا ڈائیمیٹر ہے وہ ٹین لیا ہے آپ چاہے تو کوکر کا بڑا سا دال چاول بھالا ڈبا بھی لے سکتے ہیں اس کے اندر ہم نے اوئل لگا لیا ہے تیل سے گریسنگ کر لی ہے اس کے بعد چھوٹا سا بٹر پیپر بھی اس میں لگا دیا ہے اسے بھی تیل سے گریسنگ کر لی ہے اس کے بعد ہم لوگ یہاں پر سب سے ضروری چیز جو کی ہے سوجی تو آپ لوگوں کے پاس اگر موٹی والی سوجی ہے باریک والی یا جو چیروٹی روا بمبی روا کہتے ہیں وہ ہے کوئی بھی سوجی ہے تو بھی آپ کو اسے مکسی میں ایک بار گرائن ہی کر لینا ہے کچھی سوجی ہے اسے آپ کو بلکل بھی بھوننا نہیں ہے یا روست بھی نہیں کرنا ہے کچھی والی سوجی کو بس ایک بار مکسر گرائنڈر میں اس طرح سے دو منٹ کے لیے گرائنڈ کر لی جگہ ایک دم فائن والی سوجی آپ کے یہاں پر تیار ہوگی اس سے نہ آپ کا کیک بہت زیادہ سوفٹ بنے گا بلکل بھی ہارڈ نہیں ہوگا اس کے بعد اسی گرائنڈر میں مکسی جار میں ہم نے ون فورت کپ ڈال دیا ہے مانگو پلپ آپ لوگ بس ایک پکا ہوا آم لے کر اس کے اندر کا سارا پلپ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں اسی کے ساتھ میں آدھا کپ چینی اور ون فورت کپ کوکنگ آئل ریفائنڈ آئل میں نے اس میں ڈال دیا ہے تو اسے بھی ہم نے دو منٹ کے لیے اچھی طرح سے مکسی میں گرائنڈ کر لیا ہے اب ہم نے جو سوجی اگدم مکسی میں باریک فائن کر لی تھی اسی میں سارا یہ مانگو پلپ پیا چینی اور آئل کا جو مکشر ہے وہ جائے گا اور مکسی جار میں جو تھوڑا سا بچا کچھ رہ جاتا ہے اس میں میں نے ون فورت کپ کے قریب جو ملک ہوتا ہے وہ ڈال دیا ہے اور اسی میں ہم لوگ یہ جو سارا بیٹر ہے وہ تیار کریں گے تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم آج سوجی کا کیک بنا رہے ہیں تو جو سوجی ہے ہم لوگ ڈائریک مہدی کی طرح یوز نہیں کر سکتے کیونکہ سوجی تھوڑی سی ہارڈ ہوتی ہے اس کے جو گرینوز ہوتے ہیں وہ تھوڑی سے سوک ہونے کے لئے ٹائم لگتا ہے جب ہم لوگ مہدی کا کیک بناتے ہیں تو ڈائریک بیٹر بنا کر اسے بیک کرنے کے لئے رکھ سکتے ہیں لیکن آپ لوگ سوجی یوز کر رہے ہیں تو اسے تھوڑا سا ریسٹ کرنے کے لئے آپ کو چھوڑنا ہوتا ہے 10-15 منٹ کے لئے تو میں اسے 15-20 منٹ تک اچھی طرح سے ڈھک دیتی ہوں تاکہ سوجی ہماری اچھی طرح سے سوفٹ ہو جائے گی ساری مانگو کا جو فلیور ہے وہ بھی سوجی میں اچھی طرح سے سوک ہو جائے گا تو پورے 20 منٹ کے باد دیکھ سکتے ہیں سوجی ایک دم سوفٹ ہو چکی ہے بلکل بھی اس کے دانیں انگلیوں کے اوپر نہیں آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے سوجی ہماری سوفٹ ہو کر سوک ہو کر تیار ہے اس کے بعد ہم لوگ 20 منٹ کے بعد اس میں ڈال دیں گے دو ٹیبل سپون گیہوں کا آٹا تو گیہوں کا آٹا کیوں یوز کر رہے ہیں وہ بھی بعد میں بتاتی ہو 1 ٹی سپون ساتھی میں ہم نے بیکنگ پاورڈر اور آدھا ٹی سپون ڈال دیا ہے اس میں بیکنگ سوڑا یا کھانی کا سوڑا تو دو چمچ ہم نے اس میں نگا اس گیہوں کا آٹا کیوں یوز کیا ہے کیونکہ جو سوژی کا کیک ہوتا ہے صرف سوژی سے ہم لوگ اگر بناتے ہیں تو جب ہم لوگ اسے کاٹیں گے کھائیں گے ایک دو دن تک رکھیں گے تو اس کے نہ بہت زیادہ کرمز نکلتے ہیں یعنی کی دانے دانے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں تھوڑا سا یہ کیک سکھا سکھا لگتا ہے تو ایسا نہ ہو آپ کے کیک میں اچھی سی بائنڈنگ آئے اس کے پیسے یا جو سلائس دیا ہے اسی لئے میں نے یہاں پر دو چمچ ڈال دیا ہے گے ہوں کا آٹا تو اس میں ہم لوگ ایک دو ٹیبل سپون دودھ ملا کر اور تھوڑا سا میں نے یہاں پر یلو فوڈ کلر بھی ڈال دیا ہے یہ بالکل آپ چاہے تو ڈال سکتے ہیں نہیں تو سکپ بھی کر سکتے ہیں نہیں تو مینگو کا دو اوریجنل کلر ہے وہ تو اس میں آنے ہی لیکن مجھے تھلکا سا اگر سوژی کے کیک کا بیٹر پتلا بنائیں گے تو آپ کا کیک اچھی طریقے سے نہیں فولے گا فٹا فٹ سے ڈال دیا ہے سارا بیٹر میں نے گریز کیا ہوئے ٹن میں اب جو ہم لوگ مینگو کیک بنا رہے ہیں اس کے اوپر ٹوٹی فروٹی ڈال دیں گے بہت ساری آپ چاہے تو مینگو کے پیسز چھوٹے چھوٹے کر کے بھی ڈال سکتے ہیں اب یہ جو کیک بیک ہونے کے لئے بلکل ریڈی ہے آپ چاہے تو اوون میں اوٹی جو میں بھی اسے بیک کر سکتے ہیں لیکن آج میں ساری لوگوں کی سویدھا کے لئے آپ لوگ کیل سکتے ہیں اسے میں کڑھائی میں بنا رہی ہوں کیونکہ اوون ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا ہے تو سبھی لوگ کیک بنائیں اسی کے لئے میں اسے کڑھائی میں بنا رہی ہوں کڑھائی پانچ منٹ تک کیلئے پہلے پری ہیٹ یا گرم کر رکھی تھی اس کے نیچے ایک جالی رکھ دیا ہے اس کے اوپر رکھ دیا ہے کے اکٹین اب اسے ہمیں 30 یا 35 منٹ تک آپ لوگوں کو بیک کرنا ہے ڈھککن اس طرح سے اوپر والا ربر کی رنگ بھی نکال سکتے ہے اور ہاں اگر آپ لوگ اسے OTG یا اوون میں بنا رہے ہے تو آپ لوگوں کو اسے 180 ڈگری پر 30 to 40 منٹ تک بیک کرنا ہے ایک 30 منٹ کے بارد چیک کر لیجئے ہوگا چلیئے یہاں پر 35 منٹ ہو چکے ہے کڑھائی میں جو ہمارا مانگو کےک ہے اس کی ساری جو خوشبو ہے مانگو کی وہ پورے گھر میں فیل چکی ہے گائز اس میں کوئی بھی اسنس ہم نے یوز بھی نہیں کیا تھا تو بھی پورے آم کی خوشبو سارے گھر میں فیل چکی ہے اتنا زیادہ یہ تیسری کی بنتا ہے تو پورے 35 منٹ کے باد ہمارا کی یہ پر بند تیار ہے چلی اس کے اندھر ٹوٹ پک انس ہمارے گھر میں یہ سب بہت زیادہ پسند آیا خاص کر بچوں کو بہت زیادہ پسند آیا اور انہیں پتا بھی نہیں چلا کہ یہ کی مہدے سے بنائے یا سوژی سے تو چلی چھلیے ٹھنڈا ہونے کے بعد میں نے اسے پلیٹ میں اُلٹا کر لیا ہے نیچے کا بٹر پیپر بھی نکال لیا ہے اب آپ لوگ یہاں پر اس کا sponginess دیکھ سکتے ہے کتنا زیادہ سوفٹ یہ کیک بنا ہے دیکھ سکتے ہیں اگر ہم لوگ یہ صرف سوژی سے بناتے تو تھوڑا سا ہارڈ ہو جاتا اسی لئے ہم نے دو چمچ گیہوں کاتا ڈال دیا تھا تو یہ ہی فرق ہوتا ہے گیہوں کاتا ڈال سے تو آپ لوگ بھی اس طرح سے یہ جو ریسیپی میں شیئر کی ہے ضرور ایک بار try کی جیئے گا اور مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا کی آج کی ریسیپی 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 ہے آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئی تو ریسیپی ضرور try کرنا اور مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو زیادہ 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 لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے ایسے بہت سیکھنے دعوت چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے چلیے گائز ملتے ہے اسی طرح ایک نیسے ویڈیو کے ساتھ یا میرے ریسیپی کے ساتھ تب تک لیے ٹائنکس فور وچنگ ٹکی بائی بائی گل بلیس بائی